جا کے کٹنگ اور بیٹ وغیرہ کٹوا کے ہوں مجھے باپتی سوٹ جا کے موں پہ اپلائے کرنا ہے بلاک مارک پان داس منٹر بعد جا کے نا شاور لیتے ہیں تو ابھی گاری پہ کسی نے وٹا مارا ہے اور پچھلا شیشہ توڑ دی ہے گاری کا یہ ابھی یہاں سے ہی لبی رہا ہے ان سے میں نے اس کی بیک سکرین کا پوچھا لیکن ان کے پاس آوٹ آف سٹوک ہے اب یہ بائک والے کو ماننے لگے گا پہلے پھر میری گاری پہ مار کے بھاگ جائے گا اسلام علیکم ویلکم بیک ویڈ آن ادھر ویلوگ تو گائز ابھی تک جس نے عبداللہ ورلڈ کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب بھی کر لے لائک بھی کر لے اور شیئر بھی کر لے میں تمہارے باپ کا نوکر نہیں ہوں تو گائز آر دکان پہ بہت زیادہ گرمی تھی تو گرمی کی وجہ سے میں یہاں پہ آیا تھا ریس کرنے کے لیے آ کے میں نیسی وغیرہ لگایا اور میں ریس کر رہا تھا ابھی میں اٹھا تھا مجھے جانا تھا اپنے کولیج وہاں سے اپنی سنت وغیرہ لے کے آنی تھی لیکن گرمی کی وجہ سے مجھے ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا اور میں آس ہوتا رہا ابھی میری آنگ کھلی ہے میں سوچ رہا ہوں کہ جا کے کٹنگ اور بیٹ وغیرہ کٹوا کے ہوں کیونکہ کٹنگ اور بیٹ میری کافی زیادہ بھر چکی ابھی میں نے کافی ٹائم پہلے کٹنگ کروائی تھی چلتے اور کٹنگ بیٹ کروا کے آتے ہیں کٹنگ وغیرہ کمپلیٹ ہو چکی ہے چوچا میں نے کچھ یہاں سے جانا مجھے بافتی سوچ جا کے موہ پہ پلائے کرنا بلیک مارکس پر بھی چلتے اور جا کے بلیک مارکس لگا رہے ہیں آپ کا بائی کٹنگ وغیرہ کروا کے واپس آیا تھا آ کے میں نے پانی فیلہ پونے کے لیے رکھا اور میں لیڑ گیا تھا میں نے سوچا پان دس منٹ بعد جا کے نہ شاور لیتے ہیں تو ابھی میں لیٹا ہی تھا دو منٹ بعد نیچے دروازہ کھٹا میں سمجھا پتہ نہیں کون آیا میں نیچے چلا گیا نیچے گیا تو دروازہ کھولا تو نیچے دکان والا تھا وہ کہتا کہ نہ آپ کی گاری پہ کسی نے بٹا مارا ہے اور پچھلا شیشہ توڑ دیا گاری کا کیا بات کر رہے ہیں بابا میں نے جب نکل کے دیکھا تو گاری کا شیشہ ٹوٹا ہوا تھا میں نے کہا وہ بندہ کدھر ہے کہتا جی وہ تو باگ گیا تو میں نے کہا کدھر بھاگا کہتا باہر سرک پہ اب میں اسی کے ساتھ ہی باہر سرک پہ چلا گیا جا کے میں نے اس کو پکڑا اور اس کو اب میں نے مارنا شروع کیا میں نے کچھ تین چار اس کو تھپڑ ماریا اتنی دیر میں لوگ کٹھے ہو گئے کیا ہو گئے کیا ہو گئے میں نے ان کو بتایا کہ اس نے میری گاری کا شیشہ توڑ دیا اب ان لوگوں نے بھی اس کو مارا اور اس سے پوچھا جرا کہا رہے ہیں تو اس کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا وہ الٹا گالیاں نہیں کھا رہا ہے وہاں پہ کھڑ جا ہو کے اب میں نے سوچا اس کا میں نے کیا کرنا ہے اس کو میں نے چھوڑا اور میں واپس آگیا ہوں ابھی شکر یہ ہے کہ گاری کا شیشہ ٹوٹ کے نے اندر نہیں گیڑا ٹکی کے باہر ہی رہا گیا مطلب کہ شیشہ اوپر سٹیک ہوا گا بھی کیونکہ اندر والی سائیڈ پہ پہلے ہی پیپر لگا ہوا تھا جس کی ویسے وہ میبی شاہد پیپر نے اس کو سٹیک کر لیا ابھی میں نیچے چلتا ہوں اور آپ کو جا کے گاری کا شیشہ دکھاتا ہوں پہلے گا چاہارے گا چاہارے گیا چاہارے گیا ابھی یہ شیشہ تھا یہ اس نے اس جگہ میں میبی شاہد پہ مہ رہا اور یہ سارا اندر سے ٹوٹ گیا یہ ابھی یہاں سے ہی رہا ہے یہ میبی یہ والا بٹا تھا ان میں سے کوئی تھا جو اس نے مہ رہا اور یہ توڑ گیا تھا ابھی چلتے ہیں اور جاہ کے اس کو چینج کرگواتے ہیں تو گائیز ابھی میں شاور وغیرہ لے کر ریڈی ہو چکوں ابھی میں نے کی تھی سیزوکی موٹرز پر کول ان سے میں نے اس کی بیک سکرین کا پوچھا لیکن ان کے پاس آوٹ آف سٹوک ہے انہوں نے مجھے آگے کوئی مکلور روڈ پر بندہ ریفرنس کر دی ہے جس کے پاس سے مجھے اس کی بیک سکرین مل جائے گی تو ابھی چلتے ہیں اور جا کے ان کے پاس چیک کرتے ہیں اگر تو سکرین پسند آتی ہے تو اس کو چینج کر وہاں کے لاتے ہیں گائیز ابھی میں گاری کے اندر بیٹھ کے میں نے صرف یہ تروازہ بند کی ہے اور سکرین اور زیادہ ٹوڑی ہے پھر اس کو رام رام سے لے کے چلتے ہیں اور جاؤں اس کا شیشہ چینج کرواتے ہیں ہم اپنی گاری کی سکرین وغیرہ پسند کر کے لے آیاں اوریجنل ابھی اس کی پیٹنگ وغیرہ سار ہونے لگیا ابھی یہ بائی بھی آ رہا ہے جنہیں پیٹنگ ٹائنگ چلتے ہیں بائی روزہ آ رہا ہے آپ اس کی پیٹنگ وغیرہ کیا کروا سپوائلر کا تھوڑا سی ایسو آ رہا تھا کہ سپوائلر رموف کرنا پڑے گا اس کی اوپر سے سپوائلر وغیرہ رموف کر کے اس کو لگواتا ہے سکرین کو اس کے پاس سپوائلر کو بھی لگواتا ہے سپوائلر کا سپوائلہ تو گائز ابھی میری گاری کی سکرین وغیرہ کمپلیٹ فیٹ ہو چکی ہے انہوں نے مجھے بتایا کہ ابھی آپ نے نہ تو شیشے کھول کے گاری چلانی ہے اور نہ چوبیس گھنٹ ہوتا کہ اس کو ووش کروانا ہے تاکہ اس کی جو سیلک ہونا وہ اچھی طرح ڈرائے ہو جائے اور یہ اپنی جگہ پر فکس ہو جائے بات تو صحیح ابھی چلتے ہیں باپس یہاں سے اور جہاں کو فرش میں جائیتے ہیں سکرین وغیرہ چینج کروانے کے بعد مجھے جانا تھا گھر واپس لیکن مجھے باپا کی کوئل آگے کہ لڑکوں نے کچھ سمان وغیرہ لینا آگے چھت سے تو اس لئے میں واپس آگا ہوں پتہ نہیں ایسے دینجریس سیچویشن میں میں آٹومیٹکلی آگے کیسے آجاتا ہوں یہاں پہ آگے میں نے نماز پڑھ یا بھی میں یہاں پہ ریش وغیرہ کرنے لگا ہوں لڑکیں جائیسے ہی آئیں گے سمان وغیرہ لے کے جائیں گے اس کے بعد گھر کے لئے لیکن گھر میں سویا ہوا تھا نیچے آئے تھے لڑکیں سمان وغیرہ لینے کے لئے انہوں نے مجھے اٹھایا میں نے اٹھایا اپنا فیس وغیرہ بوش کیا تاکہ مجھے ہوش آسکے کیونکہ میں نے نکلنا تھا گھر کے لئے ابھی وہ سمان وغیرہ لے کے جاتے ہیں اس کے بعد ہم چلتے ہیں گھر واپس ابھی میں نے وہ ویڈیو اوپن کی تھی جس میں وہ میری گاری کا ششہ وغیرہ توڑ کے گیا تو ابھی آپ کو ویڈیو دکھاتے ہیں ابھی میں نے اس کو 2x فارس کیا ہوا تو اس کو کر لیتے ہیں پلے یہاں سے اب یہ دیکھئے گا اس میں وہ آئے گا بڑی تسلی سے بے وکوف نے آگے نہ میری گاری کو پتہ نہیں کیوں پتھر مارا یہ اس کو کچھ کہے گا جس نے سنی نہیں اب یہ اس نے پتھر اٹھایا اب یہ بائک والے کو ماننے لگے گا پہلے پھر میری گاری پہ مار کے بھاگ جائے گا مجھے اب یہ نہیں سمجھا رہی کہ اس نے میری گاری پہ پتھر مارا کیوں ہے ابھی آیا تھا پتھان تو پتھان مجھے آگے کہتا کہنا بھئی اس نے گاری کے پیچھے بناوا تھا مارکور اس کو لگتا ہے مارکور پہ غصہ آگے اس لئے اس نے نا مارکور کو پتھر مارا اور وہ آپ کی سکرین کو لگا سکرین ٹوڑ گیا بکواس بان گارہ کتیا تو ابھی وہ سمان بغیرہ لے کے جا چکے ہیں یہاں نیچے لے رہے ہوں گے تو چلتے ہیں نیچے اور جا کے گھر کے لیے نکلتے ہیں آج کے بھی لوگ کو کرتے ہیں یہی پہ اینڈ چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں موسیقی